لوگوں کو کٹیگوری کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے کے امن اور حکومت کی رٹس کے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا لیے میں کل کے اور کٹیگوری کے لیے کہنا چاہتا ہوں خیبر پختنخواہ کی حکومت امن کیلئے پورازم ہے اور میں آپ میڈیا کے دوستوں کا اور اپنے عوام کا بھی شکر گزاروں کہ انہوں نے بھی امن بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں کی وساطت سے کہ خیبر پختنخواہ کے تمام لوگوں کو یہ میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ امن اور گورمنٹ کی رٹس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا دیکھیں امن ہوگا تو ترقی بھی ہوگی امن ہوگا تو انویسمنٹ بھی آئی گی امن ہوگا تو کاروبار بھی ہوگا امن ہوگا تو لوگوں کی ذریعت زندگی بھی پوری ہوگی تو اس کے لیے امن بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے جس طرح ساڑھے تین سار چار ساروں میں امن امن کیلئے اور ڈیولمپنٹر کیلئے جتنا کام کیا ہے صوبے میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں میں بہت سے لوگوں نے مجھ پہ تنقید کی دیکھیں ایک ہے چیف منسٹر خیبر پختنخواہ دوسرا ہے محمود چیف منسٹر خیبر پختنخواہ کو ایک سائٹ پہ رکھ دے اور محمود خان کو دوسری سائٹ پہ رکھ دے یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کا تعلق محمود خان کا تعلق اس وات سے ہو اس مٹی سے ہو کیا محمود خان چاہے گا کہ یہاں پر بدامنی ہو کیا محمود خان چاہے گا کہ یہاں پر حالات خراب ہو نہیں نو نیور کیونکہ محمود خان کی زندگی یہاں پر ہے